بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ویورز آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں قادی ملٹی ویڈیوز آپ کو یوٹیوب چینل پر بیلکم کیا جاتا ہے یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ کیلشیم پی کا ایک صرف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے یہ انڈوں کے پیسے پر چھلکیں اور یہ والے انڈے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ مرگیاں انڈے کیوں نہیں دیتی ہیں اور اگر ان میں کیلشیم کا لیول بڑھانا ہو تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کی ہڈیوں کو مضبوط رکھنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے اور جو مرگیاں کچھے انڈے دیتی ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا تو سب سے پہلے تو آپ نے ان کی کیلشیم کی کمی پوری کرنی ہے چاہے آپ کی انڈے دینوری مرگی اسیل ہو چاہے وہ گولڈن ہو چاہے وہ جو انسی مرضی ہو تو جو کیلشیم کا بہترین سورس کی ہوتا ہے وہ دھوپ ہوتی ہے آپ نے کم سے کم روزانہ ایک گھنٹہ اپنے مرگی کو مرگے کو لازمی دھوپ لگوانی ہوتی ہے گرمیوں میں جبکہ سردیوں میں آپ نے لازمی تین گھنٹے کم سے کم دھوپ لگوانی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو کیلشیم کی جو ان میں کمی ہوتی ہے وہ وہ کمی پوری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ ہم اس کے علاوہ بھی ہم کے دھوپ کے علاوہ بھی ہم انہیں کافی چیزوں میں کیلشیم دے سکتے ہیں جیسے ہم انہیں سبزیاں وغیرہ دیتے ہیں تو اس میں بھی کیلشیم ہوتا ہے اور دوسرے ویٹامینز ہوتے ہیں اور جیسے یہ یہ کیلشیم کا صرف ہو گیا یہ پورڈر ہو گیا اور یہ جو انڈے ہیں یہ ہو گئے یہ بھی کیلشیم کے اچھے سورس ہوتے ہیں تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ ہم کیلشیم کا سورس انہیں دیکھ ہے سکتے ہیں کیلشیم کی گولیاں ملتی ہیں بازار سے اگر آپ میڈیکل سٹور پہ جائیں انسانوں والے یا آپ ویٹنری والے کے پاس بھی چلے جائیں تو تب بھی آپ کو وہاں سے آپ اسے کہہ دیں کہ کیلشیم کا جو بھی سورس ہے وہ دے دے تو آپ کو یا تو وہ چونے کی شکل میں دے دے گا چونہ جو ہم کلیانس فیر دیا جو کرتے ہیں چھیک ہے وہ آپ نے ایک کلو دانے میں یا ایک کلو فیڈ میں صرف دس گرام ایڈ کرنے گی ایک کلو اہدمی climate و отдель وقت دس گرام اور اگر دس کیلو تو اس میں سو گرام ایڈ کریں گے لائن جو با جو ہو جو چونے ہوتے جو پودر کی شکل میں ہوتے ہیں اور اس کے لیویے دیکھیں یہ بالکل فری ہوتے ہیں یہ جو اگر ہم کھاتے اگر اس کو ہم اُبال لیں تو اس میں جو اندر جھلی ہوتی ہے نرم والی وہ ساری کی ساری باہر آیتی ہے اگر آپ اینڈوں کو پانی میں اُبال لیں تو آپ کے پاس جتنے بھی انڈے ہوں مرگیوں کے جو آپ کھا چکے ہوں اس کے آپ نے خول کر نہیں پھینکنا اور آپ نے اس کو پانی میں ڈال کے اُبال لینے اس میں جلی آپ نے نکال لینی ہے نیتوں جلی آپ ساتھ اس میں گرائنڈ کر سکتے ہیں جب وہ اُبال جائیں آپ نے انڈوں کے چھلکوں کو باہر نکال لینے اور باہر نکالنے کے بعد آپ نے انہیں سکھا لینے جب وہ سوک جائیں جب پانی خوش کھوج ہے پھر آپ اس کو دورے اور ڈنڈے سے کوٹ سکتے ہیں ورنہ آپ اسے گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں اور جب آپ گرائنڈ کر لیں گے تو پھر وہ اس طرح کا پاؤڈر بن جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل باریک چھوٹا چھوٹا سا پاؤڈر ہے جو کہ ہم ان کو دانے پہ جو ہم ان کو دیتے ہیں اور فیڈ پہ ہم ان کو چھڑک کے دے سکتے ہیں ان کو ویسے بھی ہم دے سکتے ہیں یہ اگر یہ کھا سکے اس کے علاوہ اگر آپ یہ نہیں دینا چاہتے اور کیلشیم کی گولی نہیں دینا چاہتے تو پھر یہ سیرپ ہے کیلشیم پی کا ٹھیک ہے یہ آپ کو کسی بھی ویٹنر سٹور یا انشانو والی میڈیکل سٹور سے مل جائے گا آسانی سے تو آپ نے یہ لے لینا ہے اور اگر ایک مہینے کا چوز ہے تو آپ نے اسے ایک سی سی پلانا ہے ٹھیک ہے اس طرح جتنے مہینے کا چوزہ ہوگا آپ اس کو اتنے سی سی پلا سکتے ہیں مہینے میں ایک دفعہ پلا دیں بہت ہے اور انڈے والی مرگی کو آپ نے لازمی کیلشیم دینا ہوتا جائے وہ کسی بھی صورت میں ہو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں نہیں تو اگر اس کو آپ کیلشیم نہیں رہیں گے تو وہ کچھ انڈے دے گی اور اس کے علاوہ اس کی ہڈیاں بھی مضبوط نہیں رہیں گے وہ کھوکلی ہونے شروع ہو جائیں گی تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اگر آپ اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے ٹھیک ہے دوستو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ اللہ حافظ